موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے لاہوری فرائٹ فیش بہت ہی چٹ پٹی اور مزیدار ریسپی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگیڈنٹ سنوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم فش کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک کلو فش لی ہے کینگ فش آپ چاہیں تو کوئی سی بھی فش یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے فلے کرا لیے ہیں بون لیس ہے سکن کے ساتھ آپ چاہیں تو بون کے ساتھ اور سکن کے بغیر بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون لسہ ندرک کا پیسٹ ہے چار ٹیبل اسپون لیمن جوس ہے سکتے ہیں مسالوں میں یہاں پر دو ٹیبل اسپون بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ہے اس کو میں نے تھوڑا موٹا ہی کوٹا ہے اس میں بہت زیادہ پاوڈرڈ یا باریک یوز نہیں ہوگا ڈے ٹیبل اسپون بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے سیم اسی طرح اس کو بھی میں نے دردرہ ہی جو ہے اس کو گرائنڈ کیا ہے دو ٹیبل اسپون کٹیوی لال مرچے ہیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلتی پاوڈر نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اجوائن اس کو میں نے ہلکا سا ہاتھ سے مسال لیا ہے تو بھائیے اس کے نیکسٹ ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو اب ہم اس کی میرینیشن سٹارٹ کریں گے اچھا جو ہم نے پہلے سارے مسالے لیے تھے ڈرائیڈ مسالے اور کالی مرچ اور اجوائن ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے وہ سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوس لسن ادرک کا پیسٹ اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں جی تو سارے مسالوں کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کو بہت سوفٹ ہینڈ کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے میں رب کروں گی بہت ہلکے ہاتھ سے ورنہ یہ فش جو ہے وہ ہماری ٹوٹ جائے گی سارے مسالے کو اچھے سے ہمیں کوٹ کرنا ہے اپنے فش کے فلے اس پہ جی تو اس کے لیے ہم ایک بیسن کا بیٹر بنائیں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے 4 ٹیبل سپون بیسن لیا ہے 3 ٹیبل سپون کون فلار لیا ہے 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے اچھا آپ نے جو ہے بیکنگ سوڈا لیتے وے بلکل میجرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے بیکنگ سوڈا میں کچھ لمس ہیں تو پہلے اس کو آپ چھان لیجئے اور پھر ایک ٹی سپون ہی لیجئے اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ اس سے ایک تو فش کا کلر خراب ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی تھوڑا خراب ہو جائے گا تو میجرمنٹ کرتے وے آپ نے بلکل اس کا خیال رکھنا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زردے کا کلر لیا ہے اورنج فوٹ کلر تو بھائیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے جی تو اب ہم اس کا بیٹر پرپیر کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر بیسن کون فلار بیکنگ سوڈا اور زردے کا رنگ چاروں چیزوں کو ایٹ کر دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کروں گی اور اب ہمیں اس کا ایک تھک سا پیسٹ پرانا ہے بہت زیادہ رنی نہ ہو بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو بس اتنا ہو کہ یہ اس کو اچھے سے فش جو ہے وہ اس کو اچھے سے کوٹ کر لے ابھی تو یہ بہت زیادہ تھک ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل کنسسٹنسی دکھاتی ہوں جی تو بیٹر کو میں نے تیار کر لیا ہے کنسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے بہت زیادہ رنی نہیں ہے تو بھائیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو فش کے اندر اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے اس کو ایٹ کریں گے اچھا آپ نے اس کو تھک ہی رکھنا ہے کیونکہ فش نے بھی اپنا پانی تھوڑا سا چھوڑے گی تو وہ اور بھی جو ہے وہ پتلا کرے گا بیسن کو تو اس لیے آپ نے جو بیسن ہے وہ تھوڑا سا تھک ہی رکھنا ہے اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے مکس کرنا ہے جی تو ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے نمک اور میٹ اگر آپ کو کم لگے تو وہ بھی آپ یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کو کور کروں گی اور اس کو اب ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں مگر میں تقریباً منم ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کروں گی جی تو آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا اب میں نے جو فش ہے اس کو ایٹ کر دیا ہے آنچ میری میڈیم ہے اب ہم نے جو فلے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کو ایٹ کریں گے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک ساتھ ورنہ آپس میں یہ ٹکرائیں گے تو ٹوپ جائے گی مچھلی تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے ابھی میں فیلحال تین پیسے ہی ایٹ کر رہی ہوں ابھی میں اس کو چھیڑوں گی بھی نہیں دو تین منٹ جب تک یہ فرم نہیں ہو جاتی جب تک میں اس کو فلپ نہیں کروں گی جی تو تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے فلپ کروں گی اچھا میں نے اس کے اندر چوتہ پیس بھی ایٹ کر دیا ہے کپیسٹی کے حساب سے اچھا فلپ فوراً آپ نے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ جو کوٹنگ ہم نے لگائی ہے تاکہ وہ تھوڑی سی فرم ہو جائے اگر آپ اس کو فوراً چمچہ چلا دیں گے یا اس کے اوپر چمچہ لگائیں گے تو وہ کوٹنگ جو ہے وہ اس کی خراب ہو جائے گی اور بکھر جائے گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں اس کو فلپ کروں گی آنچ میری میڈیم ہے اور اس کو تقریباً سکس ٹو ایٹ منٹس تک ہم اسی طرح ڈیپ فرائے کریں گے جی تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائے ہوتے ہوئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے یہ ہماری کوک ہو چکی ہے اچھا ایک بات کا اپنے دھیان رکھنے جب ہمیں فرائے کرنے کے لیے ڈالیں گے تو آپ نے فوراً چمچہ نہیں لگانا ہے ورنہ اس کی کوٹیں ایک تو لوز ہو جائے گی اور پھر ہمارا آئل بھی خراب ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی بلکل یہاں پر کلیئر ہے اچھا اگر آپ کو ایکسٹرا کرسپی پسند ہے تو آپ اس کو یہاں پر نکال کے اس اسٹیج پہ آپ ڈک سکتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد تقریباً دس منٹ کے بعد آپ اس کو دوبارہ ری فرائے کریں گے دو سے تین منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تو یہ ایکسٹرا کرسپی ہو جائے گی تو اب میں یہاں پر اس کو نکالتی ہوں اور باقی کے بیچ بھی اپنا فرائے کرتی ہوں جی تو آج کی ہماری ریسپی لہوری فرائیڈ فش تیار ہے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو آپ املی کی چٹنی یا ہری چٹنی کے ساتھ سرف کیجئے ان دونوں چٹنی کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی اس کو آپ گرم گرم چپاتی یا نان کے ساتھ سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے چینل ڈالی ککنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مدھولیے گا دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ